موسیقی موسیقی چاہے وہ دیارہ ہزار وشلی کے مچھوٹ موسیقی 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 گناہ کو زنوبس کی جمع ہے کو dampak کو معاف کر دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا یہ آئے کریم میں نے اس لیے پڑھی ہے تلاوت کی ہے کہ آج ایک اور امران خان نیازی اور نیب کی ملی بھگت سے ایک بھرپور وار ہوا ہے مسلمی دنوں کی قیادت کیوں پر ہوا ہو کہ آج کا موضوع بلکل اس سے مختلف تھا اس کے پر میں اب بعد میں آنگا کیونکہ وہ اب سانوی ہے کہ حیچید اختیار کر گیا ہے آج جس بھونڈے طریقے سے جناب شاہد خاکان عباسی صاحب کو وہ لاہور سفر کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو ٹھوکر نیاز بیک پر ان کو گرفتار کیا گیا اور جب انہوں نے اتجاج کیا کہ میرے وارنٹ آف ایرس کہاں ہیں تو نیپ کے وہاں پر جو موجود تھے ان کے آفیشلز وہ بلکل ایک دوسرے کا مو دیکھنا چروع ہو گئے پھر وہ بھاگے ان کا ایک اور افسر آیا ہے کہ جی آپ کے آرڈرز ہیں تو شاید خاکان عباسی صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں میں قانون کی اکنانی میں بلیف کرتا ہوں آپ مجھے آرڈرز دکھائیں جو کہ میرا حق ہے اور مجھے آف ایرس کر لیں پھر بھاگے اور پھر جو مجھے بتایا گیا کہ ڈی جی نیب خود تشیولائے اور انہوں نے اپنا ایک وارڈسیپ میسیج دکھایا تو شاید واسن صاحب نے کہا یہ وارڈسیپ میسیج کیا ہے آرڈرز کہاں ہیں میرے جو ریٹن آرڈرز ہوتی ہیں سائنڈ آرڈرز اور غالباً وہ چیمن نیب خود سائن کرتے ہیں وارڈرز تو وہ پھر گئے اور پھر اس کے ایک فوٹو کاپی لے آئے انہوں نے کہا جی اوریجن کہاں ہیں تو یہ ہے تماشا جو اس وقت امران خان نیازی اور نیب کی ملی بھکت سے اس ملک کے اندر لگا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ صاف ظاہر ہے کہ امران خان نیازی ان گیارہ مہینوں میں اس نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا اور اس تباہ شدہ معیشت کے جنازے کو ان گفتاریوں کے پیچھے چھپانا چاہتا ہے اور اس ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کر کے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے بہن اسی طرح جس طرح آج کی میری پریس کانفرنس کا موضوع وہ تھا اور ہے جس سے کہ میں نے الحمدللہ اس امران خان نیازی کی جھوٹ کا پول اور ان کے جھوٹے ساتھیوں کا آج کھولنا تھا اس سے توجہ ہٹانے کیلئے آج یہ شاہد عباسی صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی بہرحال ان کو نیب نے اریس کر لیا ہے مگر میں شاہد عباسی صاحب کا جو بلکل مختصر پروفائل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ یہ آپ بھی تھی ہے یہ کسی سے میں نے سنی سنی بات نہیں کر رہا یہ پانچ ہزار میگا وارڈ کے پاکستان کی اندر بجلی پیدا کرنے کے منصوبے جن میں سے پینتی سو میگا وارڈ اس وقت بجلی آلڑی مہیا کر رہا ہے اور چوتھا پلانٹ جس طرح اوری لائن اب کھوڑے لائن لگا دیا گیا ہے اس طرح وہ چوتھا بجلی کا پلانٹ بھی کھوڑے لائن لگا دیا گیا ہے بگر نہ پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی گیس کی مد میں چلنے والی یہ قوم کو آج بھائیہ ہو رہی ہوتی اس میں سے پینتی سو بجلی آ رہی ہے اگر کراچی سے لے کر یہ حویلی بہادر شاہ جہاں دو پلانٹ لگے ہیں اور بھکی اور بلو کی یہ گیسٹ کی پائپ لائن متوادل پائپ لائن آپ سمجھتے ہیں کہ ہزار کلومیٹر اگر وہ نہ لگتی تو یہ پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی آپ کو قوم کو نہ مل رہی ہوتی اور اس کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کا اگر سو فیصد کریٹ جاتا ہے تو شاید خاکان عباسی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے اور میں جانتا ہوں مجھ سے پوچھے نہ کہ کوئی یہ یہاں پر برک اینڈ موٹر سارا میں کر رہا تھا ان چاروں پلانٹس کا میرے جنمے دیا گیا تھا وفاق نے وزیراعظم نواز شریف مجھے یہ علمداری چھوپی تھی سندھ کے اندر بعض لوگ اس پائپ لائن کو روک رہے تھے مگر میں بہت شکر قدار ہوں جناب سندھ کی گورنمنٹ کا وزیراعظم کا پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کا جنہوں نے یہ رکافٹے ہٹانے میں بڑی مدد کی اور بڑی سخت رکافٹے تھی میں اس کے ذاتی گواہ ہوں مگرنا یہ پلانٹس ٹائم پہ نہ لگتے ہیں اور آج جس بترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اپنا گنمی پڑ رہی ہے اور حپس ہے تو پتہ چل جاتا قوم کو اگر یہ پانچ زار مگا وارٹ بجلی کے منصوبے نہ لگ رہے ہوتے اسی طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں شاید خاکان عباسی صاحب کا کلیدی رول ہے الین جی آئی اور اس طرح پاکستان کے اندر گھروں کے چولے جلے سندھو کی چمنیاں انچے دھوان نکلا کاروں باہر چلا جنریٹرز کے ذریعے جو مہنگی بجلی پیدا ہوتی تھی دکانوں پر اور دفاتر میں اس کا خاتمہ ہوا اور یہ گیس پاکستان کے اندر آئی اور آج پاکستان کے اندر گیس شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے اس کا سو فیصد کریٹ نواز شریف کی ڈیڈیشپ میں شاید خاکان عباسی ورن کی ٹیم کو جاتا ہے اور اس اطحاب اس سے بڑھ کر جو وضیعت بنواز شریف کو اس بلک کے غریب عوام کا دکھ اور درد تھا اور ہے چاہے وہ دہی علاقوں میں بستے ہو یا شہروں میں کہ انہوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے دیا اس وقت بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا اس وقت بھی بڑے اور پریشر تھے اس وقت بھی بڑی اپنا ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی گئی مگر نواز شریف اور ان کی ٹیم جی میں بالکل بتا رہا ہوں گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں اپر لیولز پر نیشنل لیول پر گیس کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں یہ تو بلا خوف تردید میں بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو جو تبقات ہیں زندگی کے جو ورنبل ہیں ان کو گیس کی قیمتوں کے ہوش ربہ اضافہ سے محفوظ کیا گیا اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں نہیں گئی تو یہ وہ کارنامے ہیں جو کہ انجام دیئے گئے نواز شریف دور میں شاید عباسی صاحب کی اور آج ان کو آج ایک اور ہمارا ساتھی جو اور اس کا قصور کیا ہے ان خدمات کے علاوہ کہ وہ نواز شریف کا ساتھی ہے ایک کمیٹٹ ساتھی ہے ایک دلیر آدمی ہے ایک کسٹریٹ بات کرتا ہے کومپرماز نہیں کرتا اور اس کی سزا شاید عباسی صاحب کو بھکتنی پڑی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح رانہ صلی اللہ صاحب کو اپنا ایک ایک انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اعتصاب ہے تو اعتصاب ہے کہاں مجھے بتا دیں شفاف انصاف پرمبنی اعتصاب کہاں پر ہے پاکستان میں یہ بترین اعتصاب کے نام پر بترین انتقام ہے مسلمی نون کے خلاف یا اس کے بعد کسی کے باری آتی تو پیویلز پارٹی کی بغیرنا آج کراچی سے لے کر پشاور تک پوری قوم یہ سامنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ جس حکومت نے نواز شریف نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنی دن رات شبانہ روز کاوشوں اور محنت سے اور دوست ممالک کی بھرپور تاون سے جنہوں نے پاکستان کے جو میگا جو بڑے بڑے چینجرز تھے ان کو حل کیا آج وہ اس انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں جو کہ عمران خان کے اندر کوٹ کوٹ کر سرچ لے کے پاؤں تک بھرا ہوا ہے اور نیپ اس کا ایک ریڈی ایک بڑا ویلنگ ساتھی ہے اس سے آپ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے یا پاکستان کو